بلوٹن کا بقائدہ آغاز پاکستان میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس سے اٹھتر امبات ہو چکی ہیں تعداد مچموعی طور پر تین سو پچانوے ہو گئی چیاست ہزار چار سو ستاون شہری متاثر ہیں سن میں چھبیس ہزار ایک سو تیرہ پنجاب میں پچیس ہزار ایک سو چار مریض خیبر پختنخواہ کی بات کریں تو خیبر پختنخواہ میں نو ہزار ستاست بلوٹستان میں چار ہزار ستاسی اور دوسری جانب چابیس ہزار ایک سو اکتیس مریض ایسے ہیں جو صحتیاب ہو چکے ہیں جی ایک آر سے لاہور کے صورتحال سے اگاہ کی جائے گا اگر بلکل اگر بات کی جائے لاہور شہر کی تو اس وقت لاہور شہر میں جو ہے وہ گرونا بارس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اگر بات بھی ہے ڈاکٹر نرسیز اور پیرا میں جو ستاپ کی تو اس وقت تب سے زیادہ جو گرونا کے شکار کا شکار ہو رہے ہیں وہ نرسیز ہیں اور نرسیز کو جو ہے وہ بی بی ای کٹس کی جو ہے وہ کمی ہیں ان کو پروپر جو ہے وہ رسٹ نہیں دیے جارے ہیں اس کی وجہ سے نرسیز جو ہے وہ باپی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے تو عام شہریوں کی اگر بات کی جائے تو عام شہری اس وقت جو ہے وہ گرونا بارس کا شکار ہو رہے ہیں لیکن اگر بات کی جائے صبح پنجاب کی تو چوبیس گھنٹے میں اٹھتر افراد جو ہیں وہ گرونا بارس سے اپنسہ لاکھ ہو چکے ہیں جی کارسنگ یہ بتائیے گا تعداد جو وہ مسلسل بڑھتی جارہی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے کیا ادھامات کیے جارہے ہیں زیادہ سے زیادہ مریضوں کو کیسے ڈیل کیا جائے گا دیکھیں یہ اگر بات کی جائے گھنٹے پنجاب کی تو اس وقت جو سوکون ہیں اس میں نرمی ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی جارہی ہے اس کے لئے شوکس جو ہے وہ کھلی ہیں بڑی مارکیس تو جو ہے وہ بند ہیں لیکن ایکسو پیس کی بھی اگر بات کی جائے تو ایکسو پیس پر جو ہے وہ عمل درامت نہیں کیا جارہا شہریوں کی جانب سے ذمہ داریوں کا جو مظاہرہ ہے وہ نہیں کیا جارہا جس کی وجہ سے کافی مشکلات جو ہے وہ پیش آئیں گی آنے والے دنوں میں اس کے امکیسز کے ساتھ جو ہے وہ بڑے گی جبکہ ویو ایچو جو ہے اس نے بھی ایک اڈویزری جاری کی ہے پاکستان کے لئے اور صدودتاں باقی دیگر جو صوبے ان کے لئے کہ اس میں کابو پانے کے لئے جو ہے وہ مضید اکلامات اتنے کی ضرورت ہے کہ کورونا ویرس جو ہے اس کی وجہ سے اب کافی در پیشو جو ہے وہ بڑھتی جارہی ہے صوبہ پر جہاں پہ جی شکریہ کاسم لاہور سے اپڈیٹ کرنے کے لئے آپ کو اگار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کورونا ویرس سے ایک ہی دن میں اٹھتر امواد ہو چکی ہیں اور تعداد مجموعی طور پر اب تین سو پچانوے تک جا پہنچی چھاسٹھ ہزار چار سو ستاون شہری موہلک ویرس سے متاثر ہیں سن میں چھبیس ہزار اکسو تیرہ پنجاب میں پچیس ہزار اکسو چار مریض ہیں اور خیاب پرستان خواہ میں نو ہزار ستاسٹھ بلونچستان میں چار ہزار ستاسی کیسز ہیں اور چوبیس ہزار اکسو 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 ستاون تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک ہی دن میں اٹھتر افراد جام بہاک ہو گئے ہیں انوار آباسی حواست ہیں انوار آباسی مزید اقاہ کیجئے گا اسام آباد کی صورتحال کے حوالے سے اسام آباد میں صورتحال کے حالہ کر دکھی جائے تو اس وقت اکیس سو پانوے جو پیشنٹس ہیں وہ پوزیٹیو کیسز ان میں ہو چکے ہیں اور یہ تعداد مزید اضافہ ہوا ہے اب تک مجموعی طور پر دیکھا جائے ملک پار میں بھی چونکہ اٹھتر اموات ہوئی ہیں اٹھتر اموات ہوئی ہیں جو اب تک کی سب سے زیادہ اموات ہیں اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد میں بھی مسلسل بددری اضافہ ہوتا جا رہا ہے پوزیٹیو کیسز میں اب دوزار ایک سو پانوے تک تعداد پہنچ چکی ہے اگرچہ سنبازلہ انظامیہ کی جانب سے ایک سو پیس بار عمل درامت کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے بوجود کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوسری جانب جو مجموعی طور پر بھی کیسز میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس سے جو صورتحال ہے مجزید سنگین ہوتی جا رہی ہے ایک طرف تو حکومت کی جانب سے لاکڈاؤن میں نرمی کی گئی چھوٹے کاروبار اس کے علاوہ جو مرکٹس تھی انہیں کھولنے کے جو اکرمات جاری کیے گئے تھے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پسیدی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو مائرین کے مطابق جو جون کے انٹ تک اس میں پیک آئے گی اور مزید اضافہ ہو سکتا ہے حکومت کافی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے چوبیس کنٹو میں بھی دو ہزار چھے سو چوبیس جو کیسز جو سامنے آ چکے ہیں مجموعی طور پر جو تعداد ہے ملک میں چھے سٹھ ہزار چار سو ستاون تک پہنچ چکی ہے اس طرح اسلامباد میں بھی اگرچہ فاضدی اقدامات کے لیے ذلعین رامیہ برکور کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے بوجود جو کیسز میں مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور نہ صرف کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اب تو امواز کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب مجموعی طور پر بات کی جائے سلامباد میں بھی چوبیس امواز اب تک ہو چکی ہے تو یوں ایک طرف تو حکومت کافی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے اور پھر قومی اقتصادی رہتا کمیٹی کا اجلاس بھی جو وزریعظم کی جانب سے طلب کر لیا گیا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ کیا لوک ٹاؤن دوبارہ کیا جائے یا اسی طرح جو نرمی دیئے گی ہے اسے برقرار رکھا جائے ایک طرف تو جو کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوسری جانب عوام بھی اب بیزار ہو گئے ہیں وہ لاک ڈاؤن سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی اب سنجید کی نہیں دکھائیں گے چونکہ صورتحال اب مزید اس طرح ہو گیا ہے کہ ملک میں جو ایکانوی کی صورتحال ہے اور جو عام دیاری صورتحال ہے وہ انتہائی کمبیر ہو گئی ہے ایک طرف کرونا بیزار سے بڑھتا جا رہا ہے اور دوسری جانب لوگوں کی جو حالت سے ظاہر ہے روز روز بس سے بڑھتا روتی جا رہی ہے جی بہت شکریہ انوارہ پارسی ہمیں تفصیلی طور پر اس امباد کی صورتحال سے گاہ کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد چوہ وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ملک پر میں ایک کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد اب چھاسٹھ ہزار چار سو ستاون تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک دن میں اٹھتر افراد جامحاق ہو گئے ہیں جس کے بعد امباد کی تعداد اب ایک ہزار تین سو پچانوے ہو گئی نیشنل کمانڈ انوپریشن سنٹر کی تازہ ترین دو دشمار کے مطابع گتشتہ چوبیس خدرو کے دوران چوبیس سو انتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں چوبیس ہزار اکسو چار سندھ میں چوبیس ہزار اکسو تیرہ خیبر پہتن خواہ میں نو ہزار ستاسٹھ اور بلوچستان میں چار ہزار ستاسی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں چھ سو ساٹھ اسلام آباد میں دو ہزار اکسو بانوے جبکہ آزاد کشمیر میں دو سو چونتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں اب تک پانچ لاکھ باتیس ہزار سینتیس افراد کی ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوان بارہ ہزار بیس نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اب تک چوبیس ہزار ایک سو اکتیس مریض ہے تیاف ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کے حالت اس وقت بھی تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں اٹھتر اپنا جانبہ حق ہو گئی جس سے بعد وائرس سے مرنے والوں کی اطاعت آج ہو ہے وہ ایک ہزار تین سو پچانوے ہو گئی ہے سندھ میں چار سو چوبیس پنجاب میں چار سو انتالیس کیسز ہیں عزاز کھانا ہمارے ساتھ پشاور سے جی عزاز پشاور کے صورتحال سے آقا کیجئے گا جیدے کے شمائلہ خیبر پختم اپا میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے بعد جو ہے تاہال جاری ہے گزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران جو ہے دو سو پچیس مریضوں کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد سوبے میں کرونا سے متاسع جو مریضے ان کی مجموعی تعداد نو ہزار ستاست ہو گئی اس کے ساتھ ہی خیبر پختم اپا میں کرونا سے گزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران دیر افراد جو ہے وہ جا بہا حق ہوئے ہیں جا بہا حق افراد میں پانچ کا تعلق پشاور تین باجاور ایک مردان جبکہ دو سوات ایک بٹا گرم اور ایک ملکان سے شامح ہے نئی اموات ریپورٹ ہونے کے بعد سوبے میں کرونا سے جا بہا حق جو افراد ہے ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ چار سب انڈالیس ہو گئی ہے اسی طرح پشاور جو ہے وہ سب سے زیادہ متاسع ہوا ہے چوبیس گنٹوں کے دوران تریسٹی مریضوں کا اضافہ ہوا ہے اور کرونا وائرس سے پشاور میں متاسع جو مریض ہے ان کی کل تعداد جو ہے وہ تین ہزار تیسو چیالیس ہو گئی ہے جبکہ گوزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران پشاور سے پانچ افراد جو ہے وہ کرونا سے جا بہا حق ہوئے ہیں جس کے بعد صرف پشاور میں کرونا سے جا بہا حق دو تے کون افراد شامل ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ کرونا وائرس سے گوزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران محکمہ سہت کے مطابق تیس مریضوں نے کرونا کو شکل دی ہے اور وائرس سے اب تک تقریباً دو ہزار تیسو اکٹیس متاثر مریضوں سے اتیاب ہو گئے ہیں محکمہ سہت یہ بھی ان کا بتانا ہے کہ خیبر پختنپا میں اس وقت کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد پانچ ہزار آرسو اکیان میں ہے اس کے علاوہ محکمہ سہت کا یہ بھی بتانا ہے کہ خیبر پختنپا میں کرونا کی مریضوں کیلئے دو سو آئیسٹولیشن سینٹر اور تین سو کنسٹر کرنٹینہ مراکس قائم ہے جبکہ پانچ پچاس ہزار وینڈیلیٹرز بھی کرونا کی مریضوں کیلئے مختص کیے گئے ہیں بہت شکریہ عزاز پشاور سے اپریٹ کرنے کے لیے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ ملک پھر میں اب تک پانچ لاکھ بتیس ہزار سینٹیس افراد کی ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور گزشتہ چوبیس کھنڈوں کے صورتحالی اسی ہے کہ بارہ ہزار بیس نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اب تک چوبیس ہزار اکسو اکتیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کے حالت اس وقت بھی تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں اٹھتر افراد جانبہاک ہو گئے ہیں جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی اتعادات ایک ہزار تین سو پیچانوے تک جا پہنچی ہے سندھ کی بات کرے تو سندھ میں چار سو چوبیس پنجاب میں چار سو انتالیس خیبر پہستو نخواہ میں چار سو پینتالیس گلگت بلتستان میں نو، بلوچستان میں چھالیس اور اسام آباد میں تئیس مریض جان کی باسیہار کے اب تک چار سو باہر سٹھ ہسپتالوں میں کائن کرنٹینہ مراکس میں مریضوں کا علاج جاری ہے ان ہسپتالوں میں سات ہزار دو سو پیچانوے بیرس کا بندوبست تبیہ کیا گیا ہے دوستے جانب سیاست دانوں میں بھی کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہے شہریہ رافریدی کا کرونا وائرس تیس مصبت آ گیا وزیر مملکت نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے لاہوش سے پی ٹائی کے ایم این اے کرامتری کھوکھر متاثر ہوئے ہیں اور نو شہرہ سے ایم پی اے جمشید الدین بھی وائرس کا شکار ہو گئے وزیر مملکت برائے انصداد منشیات و سیفران شہریہ رافریدی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں ڈاکٹر کی ہدایت پر خود کو کرنٹینہ کر لیا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں وزیر مملکت شہریہ رافریدی نے کرونا وائرس تیس مصبت آنے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرا کرونا وائرس تیس پوزٹیف آیا ہے اور میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر اپنے آپ کو گھر پر آئیسولٹ کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وطن عزیز کو معصیب عباس سے محفوظ بنائے وزیرا پنجاب عثمان بستار نے کہا ہے کہ کرونا وائرس وبا کے باعث ترزز زندگی بدل کیا ہے معاملات زندگی میں تبدیلی وقت کا تقاضہ ہے وزیرا پنجاب سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے مراکات کی جس میں پنجاب کے آئندہ بجٹ اجلاس کے حوالے سے باتشت کی گئی ہے اس موقع پر عثمان بستار کا کہنا تھا کہ سماجی طرح سے عمل میں تبدیلی کے لیے نئے قوانین متعارف کرانا ہوں گے پنجاب حکومت امتنائی وبا آرڈیننس متعارف کرانا چکی ہے آرڈیننس کا مقصد وبا کے دوران حکومتی اقدامات پر معصر عمل درامت کو یقینی بنانا ہے وزیرا پنجاب عثمان بستار کا کہنا تھا کہ ہنگامی صورتحال میں ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے امتنائی وبا آرڈیننس کا اجراک کیا ہے ٹیڈی دل پر معصر کنٹرول کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں چیمن اینٹی ایم اے نے پاکستانیوں سے اپیل کیا ہے کہ ایسو پیس پر عمل کریں جلائی کے آغاز میں کرونا وائرس اروج پر ہو سکتا ہے چیمن اینٹی اے میں لیفٹی نے جنرل محمد افسر نے کہا ہے کہ ہم روز نئے ڈیٹا کی بنیاد پر اگلے ایک مہینے کی پروجیکشن کرتے رہتے ہیں کرونا وائرس کی اب تک کی صورتحال ہمارے موڈلز اور توقعات کے قریب ہیں انہوں نے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس سے متعلق ایسو پیس پر عمل کریں سماجی دوری اور ماسک کا استعمال کر کے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے نیجی شعبے میں بارہ ہزار آئیو بیڈز میں سے ساڑھے نو ہزار خالی ہیں اور دکت یہ ہے کہ صوبوں میں ہسپتالوں کی مینجمنٹ درست طور پر نہیں ہو رہی انقریب ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو صوبوں کے ساتھ مل کر ہسپتالوں میں سہولیات پر نظر رکھے گی بات کریں لوگ ٹاؤن کی ستحال کی تو مئی کے بعد لوگ ٹاؤن سخت ہوگا یا نرک ہوگا قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا شیڈیول تبدیل بڑے فیصلوں کے لیے بڑی بیٹھک اپیر کو ہونے جا رہی ہے اکتریس مئی کے بعد لوگ ٹاؤن سخت ہوگا یا نرک قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے بڑے فیصلوں کے لیے بڑی بیٹھک اپیر کو ہوگی لوگ ٹاؤن میں نرمی یا مزید سختی کا فیصلہ کرنے کے لیے وزیر آسم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس یکم جون کو طلب کر لیا ہے قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں وفاقی بسرہ وزرہ آلہ اور متعلقہ ہوگا شریک ہوں گے نیشنل کو آرڈینیشن کمیٹی اجلاس میں کرونا وائرس کے خلاف اٹھائے گے اقدامات پر غور کیا جائے گا اجلاس میں نیشنل کمانڈ این اوپریشن سنٹر میں کیا گئے فیصلوں کی توسیک بھی کی جائے گی اور لوگ ٹاؤن میں نرمی ہوگی یا سختی اس کا فیصلہ بھی کیا جائے گا دوسرے جانب شہبار شریف کا ایک دن میں کرونا وائرس سے بہتر افراد کے علاقت پر اظہار تشویش حکومت کی غیر دانشمندی آقپت ناندیشی سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے ایسا کہا گیا ہے کرونا وائرس سابق شہبار شریف کی جانب سے امباد کی بڑتی تعداد ڈاکٹرز ماہرین کے خدشات کی تصدیق بھی کی گئی ہے قائد حضرت علاق شہبار شریف نے ایک دن میں کرونا وائرس سے اٹھتر افراد کے جامحاق ہونے پر تاثیت اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی ناسمجی غیر دانشمندی اور آقپت ناندیشی سے کرونا وائرس وبا اس رفتاش سے پھیل رہی ہے امباد کی بڑتی ہوئی تعداد ڈاکٹرز ماہرین تجسیہ نگاروں اور رہنماؤں کے خدشات کی تصدیق ہے حکومتی مشرمانہ لاپرواہی ہے ڈاکٹرز اور سمجھ رکھنے والا ہر باشاو شخص گھبرایا ہوا ہے مشترکہ مفادات کانسل کا فوری اجلاس بولایا جائے جس میں وفاق اور صوبے حالات کا اثر انو ڈائجا لے کر اقدامات کریں گے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لننے والے ڈاکٹرز کے جامحاق ہونے والوں کی بڑتی تعداد پر بھی انتہائی تشویش ہے خبر پر دنخواہ میں چوبیس کنٹوں کے دوران دو سو پچیس نئے کرونا وائرس کے کیسز کا اضافہ ہو گیا ہے صوبے میں متاثرہ افراد کی تعداد نو ہزار ستا سٹھ ہو گئی ہے اس وقت پشاور سے ہمیں دین محمد نے جائن کیا ہے جن کے ہمرا پاکستان میبر سپارٹی خبر پر دنخواہ خواتین ونگ کی صدر نگت اور اقصائی موجود ہیں جی دین محمد مزید کیا تفصیلات ہیں گاہ کیجئے گا بلکل پشاور سمیت خبر پر دنخواہ میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں دن میں دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے کافی تعداد میں امواد بھی ہوئی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر کو فالو نہیں کرتے اس وقت میرے ساتھ پاکستان پی ورس پارٹی خبر پر دنخواہ خواتین ونگ کی صدر اور ممبر سبائی سمیت نگت اور اقصائی صحابہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا جی یہ بتا ہے کہ حکومت کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لئے کافی اقدامات بھی اٹھائے گئے لیکن اس کے بوجود بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد میں دن بل دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ آپ جب بھکے شیر کو ایک دو مہینے کے بعد کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ کیا کرے گا یہ جو اتنے عربوں کے خریداری ہوئی ہے چھ سات آٹھ دن میں اور جگہ نہیں تھی دکانوں میں تو کیا اسے کرونا پھیلے گا نہیں یہ تو خود چاہتے ہیں کہ کرونا پھیلے اور ہمیں پیسے ملیں تو بات تو یہ ہے کہ یہ اتیاتی تدابیر تو نہیں کر رہے ہیں یہ تو چاہیے کہ لاک ڈاؤن ہو اس میں ایس او پیس بنیں کیا آپ ایس او پیس کو کہیں فالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہر دکان میں رش ہے ہر جوتے کی دکان میں رش ہے ہر کپڑے کی دکان میں رش ہے ہر جگہ پہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے لیکن جب زندگی نہیں ہوگی تو کاروبار کا کیا فائدہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے وہ صرف جب جی چاہا لاک ڈاؤن کر دیا جب جی چاہا لاک ڈاؤن کھول دیا تو مطلب جب جی چاہا کرونا لے جب جی چاہا کرونا چلا گیا لیکن حکومت کی جانب سے جو ایس اوپیز بتائی گئی ہے ان پر عوام عمل درامت بھی نہیں کرتے تو دیکھیں یہ تو حکومت کا کام ہے نا حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زبردستی ہیں اس پر عمل کروائے نا اب جب میں اگر حکومت میں ہوں اور اس پر عمل درامت نہیں کروا سکتی ہوں تو مجھے تو مصطفی ہو جانا چاہیے کیا تجویز دیں گے یہی کہ ایس اوپیز پر باقاعدیت سے عمل درامت کرایا جائے جو اجلاس اگر ہوں گے اس میں بھی یہ ایس اوپیز کا خیال رکھا جائے کیونکہ کوئی بندہ اجلاس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے جیس طرح کہ آپ نے ان کی باتیں سنی کہ حکومت کی جانب سے جو ایس اوپیز بتائی گئی ہے ان پر سکتی سے عمل درامت کرنا چاہیے عوام کو اس کے بغیر کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے اس وقت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھ دی ہوئی مہگائی اور لاک ٹاؤنگ سے مالی پریشانی کے سباب اب حیدر آباد کے تاجروں اور شہریوں کی نصریں بھی آنے والے وفاقی حکومت کے بجٹ پر ہیں ان کی کیا توقعات ہیں اس بار میں مزید جانتے ہیں آشکوستان کی ریپورٹ میں بڑھتے ہوئی مہگائن کے سباب اب حیدر آباد کے تاجروں اور شہریوں کی نصریں بھی آنے والے وفاقی حکومت کے بجٹ پر ہیں تاجر برادری کا کہنا ہے کہ حکومت ایسا بجٹ بنائے جیسے معیشت کو بھی سہارا ملے تو اب یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ بجٹ کیسا ہوگا آیا بزنس فرینڈلی ہوگا یا بزنس من کے اگنس ہوگا اگر بزنس فرینڈلی ہوا تو یہاں ایکنومی اچھی ہو جائے گی اگر بزنس فرینڈلی نہیں ہوا تو ایکنومی جو اس وقت حالت ہے وہ اس کا تو کیا قوم ہے کہ اللہ یہ حفظ ہے بجٹ کے حوالے سے آنے والے بجٹ کے حوالے سے لوگوں کے خششات بہت زیادہ ہیں کہ بجٹ کیا آئے گا قریب لوگوں کو آئے شاید ایک روٹی میں محسن نہ ہوں شہریوں کا بھی کہنا ہے کہ ان کی نظریں اب وفاقی بجٹ پر ہیں کہ حکومت عوام کو کتنا ریلیف فرام کرتی ہے عوام کی یہی توقع ہے کہ اس بجٹ میں بھی عوام کو ریلیف دیا جائے اور عمران خان صاحب کو بجٹ دینے سے پہلے پہلے یہ سوچنا بھی چاہیے کہ یہی عوام ہیں جو ان کو لے کر آئی ہے اور انہی کو ریلیف دینا ہے ان کو مہنگائی سے اگر عمران خان صاحب عوام کو کور کریں گے تو یہ عوام ہمیشہ ان کے ساتھ ہے شہریوں اور تاجروں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت عوام دوست بجٹ بنا کر قریب عوام کو ریلیف فرام کرے کیمرہ ٹیم کے ساتھ تیارہ ہارسے کی تحقیقات آخری مراہل میں داخل ہو چکی ہیں ماہرین کا خصوصی پرواز کے ذرکے یکم جون کو واپسی کا پروگرام بھی ہو گیا ہے اور باکس اور کاکپٹ وائس ریکارڈ ساتھ لے کر جائیں گے پہ آئیے کے حادسے کا شکار ائرپیرس سین سو پیس تیارہ کی تحقیقات آخری مراہل میں داخل ہو گئی ہیں حادسے کی تحقیقات کے لیے فرانس سے آنے والی ماہرین کی ٹیم میں اہم شواہد رکٹھے کر لیے ہیں گیارہ رکنی ٹیم اتوار کو تحقیقات مکمل کر لے گی اور پیر کو واپس روانہ ہو جائے گی ٹیم اپنے ہمراہ بلیک باکس اور کاکپٹ وائس ریکارڈ بھی ساتھ لے کر جائے گی اور جائے ہارسے تیارے کا ملبا اٹھانے کا کام آج مکمل کی جانے کا امکان ہے تباہ شدہ جہاز کا ایک انجن ابھی بھی جائے ہارسہ پر موجود ہے انجن کو کرین کی مدد سے مکان کی چھت سے اتارا جائے گا کراچی تیارہ ہارسے میں چونسٹ مریتوں کی شناخت کر لی گئی ہے مریتوں کی شناخت ڈی این اے کے ذریعہ کی گئی ہے اور اکاون مریتیں بورسہ کے حوالے کی گئی ہیں سینٹیس کی شناخت کا عمل اس وقت پہ جاری ہے دوسری جانے بات سے ملک کے تمام ہوای اڈرز سے بینر اکوامی پروازوں کی اجازت دے دی گئی ہے تمام ملکی اور غیر ملکی ائرلائنز مسافروں کو پاکستان سے لے جا سکیں گی خصوصی پروازیں برونے ملک پھنسے پاکستانیوں کو ہی لا سکیں گی یکم جون سے اندرونے ملک پروازوں کی تعداد بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیٹرولیم سارفینٹ کے ایک اچھی خبر ہے کہ پیٹرول مصنواتی قیمتوں میں گیارن روپے اٹھاسی پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے پیٹرول سات روپے چھے پیسے فی لیٹر سستہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے لائن ڈیزل آئل نا روپے سنتیس پیسے فی لیٹر سستہ کرنے کی سفارش مٹی کا تیل گیارن روپے اٹھاسی پیسے سستہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے اوگران نیساملی پیٹرولیم دیویزن کو ارسال کرتی ہے سارفین کے لیے اچھی خبر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گیارن روپے اٹھاسی پیسے فی لیٹر تک کمی کا امکان سمری پیٹرولیم دیویزن کو ارسال کر دی گئی آئل مارکٹنگ کمپنیوں سے گزشتہ تین ماہ کے سٹاک اور فروخت کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا اوگران پیٹرول سات روپے چھے پیسے لیٹر لائن ڈیزل آئل نو روپے سنتیس پیسے جبکہ مٹی کا تیل گیارن روپے اٹھاسی پیسے سستہ کرنے کی سفارش کی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ پیسے فی لیٹر اضافے کی تدویز دی گئی وزارت خزانہ اکتیس مئی کو قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کرے گی دوسری جانب اوگرہ نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کا نوٹس لیتے ہوئے ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کو ہدایت کی ہے کہ ڈیپوس اور آوٹلٹس پر پٹرول اور ڈیزل کی دستیابی کا جائزہ لیا جائے اور معقول زخیرہ نہ ہونے پر ریپورٹ فراہم کی جائے پاک فوج نے ایلو سی پر ایک اور بھارتی کارٹ کارپٹر مار کر آیا ہے دور اس قبل بھی پاک فوج نے بھارتی ڈران مار کر آیا تھا پاک فوج کے شوہ تعلقاتی آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے ایلو سی پر ایک اور بھارتی کارٹ کارپٹر مار کر آیا ہے بھارتی کارٹ کارپٹر نیکران سیکٹر میں پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی کارٹ کارپٹر ساتھ سو میٹر تک پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا واضح رہے کہ تین روز قبل بھی پاکستانی فوج نے بھارتی کارٹ کارپٹر مار کر آیا تھا بھارتی جاسود کارٹ کارپٹر 650 میٹر پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا بزر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے جاسوسی کی ایک اور کوشش ناکام بناتی گئی ہے بھارت فالس فلیگ آپریشن کے بہانے تلاش کر رہا ہے بھارت کو پیغام ہے کہ کوئی بھی ہماکت نہ کرے فواد چہدری دو ہزار تیس میں پاکستان کا پہلا آخلائی مشن بھیجنے کے لیے پوراسم ہے نیجی سپیس فلائٹ کا پاکستانی اقدام خیر مقتم ٹیکنالوجی کے میدان میں جنگ کی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا ایسا کہا گیا ہے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چہدری کی جانب سے ٹیڈی دل نے کھیت کے کھیت اجار دیئے ہیں چاروں صوبوں کے درجنوں اسلام متاثر ہو گئے ہیں جنوبی پنجاب میں آم کے باہات بھی اجڑ گئے بھاری نقصان پر کسان مسید پریشان ہے دوسرے جانب زلی انتظامیہ ملتان ٹیڈی دل کے خاتمے اور کسانوں کے نقصانات کے ازالے بارے سرکرم ہے ڈیپٹری کمیشنر ملتان آمر خطک کا ٹیڈی دل سے متاثرہ جلال پور پیر والا کے علاقے موزہ پنجانی اور بہادر پور اور سابرا کا دورہ ڈیپٹری کمیشنر کے حمرہ ایمینے رانا محمد قاسم نون اور اسیسٹن کمیشنر جلال پور پیر والا غلام سرور بھی ان کے حمرہ تھے مزید جانتے ہیں ملتان سے شیخ عرشت علی کی اس ریپورٹ میں زلی انتظامیہ ملتان ٹیڈی دل کے خاتمے اور کسانوں کو نقصان کے ازالے بارے سرگرم ڈیپٹری کمیشنر ملتان آمر خطک کا ٹیڈی دل سے متاثرہ جلال پور پیر والا کے علاقے موضہ پنجانی بہدر پور اور سابرہ کا دورہ ڈیپٹری کمیشنر ملتان کے حمرہ ایمینے رانا محمد قاسم نون اور اسیسٹن کمیشنر جلال پور پیر والا غلام سرور بھی حمرہ تھے ایمینے رانا قاسم نون اور ڈیپٹری کمیشنر نے ٹیڈی دل فصلوں کے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا اور کسانوں سے ملقات بھی کی اس موقع میں بات کرتے ہوئے ڈیپٹری کمیشنر ملتان آمر خطک نے کہا کہ جلال پور پیر والا میں چار ٹیمیں اور چار سب کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں ٹیڈی دل کے خاتمے کے لئے تمام مطلوبہ ذریعہ دویات دستیاب ہیں ڈیپٹری کمیشنر ملتان آمر خطک نے مزید کہا کہ محکمہ ذرات کی ٹیمیں ٹیڈی دل کے سرویلنس میں مصروف ہیں ٹیڈی دل کے غول ایک جگہ بسیارہ کرنے کے وجہ مصورت جگہ تبیل کر رہے ہیں فصلوں کو محفوظ بنانے کے لئے ٹیڈی دل کے خلاف اپریشن جاری ہے امین رانا محمد قاسم نون نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے حکومت کو کرونا کے ساتھ سا ٹیڈی دل کا خاتمے کا بھی چیلن در پیش ہے ذل انظامی سے مل کر کسانوں کے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کسان حکومتی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور سپریے کے لئے اپنے ملکتی مشینری میدان میں لائیں ہر موزے میں سات کاش کاروں کو انٹی ٹیڈی دل ٹیموں میں شامل کیا جائے گا کیمرمن کامران مظفر کے ساتھ شیخ اشد علی روز نیوز ملتان آگے بڑے ربطائیں آپ کو کہ مریم آرنگ زیب کا وزیراعظم عبارد خان کی برطرفی کا مطالبہ لاپتہ وزیراعظم کے پاس شعبہ صحت کا چارچ ہے اور وزارت صحت تھکے پر چل رہی ہے کہا کہ جس کا وزیر لاپتہ ہے اور وزارت صحت کے نظام کو تھکے پر دے دیا گیا ہے ایسا کہا گیا ہے مریم آرنگ زیب کی جانب سے مزید کہا کہ اسلام آباد میں کرونا وائرس کے 21 سے زائد مریض ہیں اسلام آباد کے ہسپتار آرزی چارچ پر چلائی جا رہے ہیں ڈی جی ہیلتھ بھی آرزی چارچ پر ہے ڈراغ ریگولیٹری آثورٹی بھی آرزی چارچ پر چلائی جا رہی ہے ترجمان مشلم لگ نون مریم آرنگ زیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزارت صحت ٹھیکے پر چل رہی ہے جس کا وزیر لاپتہ ہے وفاقی ادارالحکومت کے صحت کے نظام کو تھکے پر دے دیا گیا ہے اسلام آباد میں کرونا وائرس کے مریض 21 سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن وفاقی ادارالحکومت کے ہسپتار آرزی چارچ پر چلائی جا رہے ہیں اسلام آباد کے ہسپتار آرزی چارچ پر چلائی جا رہے ہیں ڈی جی ہیلتھ بھی آرزی چارچ پر ہیں ڈراغ لیگولیٹری آثورٹی بھی آرزی چارچ پر چلائی جا رہی ہے مریم آرنگ زیب کا کہنا تھا کہ نالائک نا اہل چور حکومت تین ماہ میں چار سیکیٹری صحت تبدیل کر چکی ہے اس کے ساتھ تم نے کہا کہ پی ایم ڈی سی آج تک امران صاحب کی انا کا نشانہ بنا ہوا ہے اور مکمل طور پر فال نہ ہو سکا نالائکوں اور چوروں کی حکومت نے ہر شعبے کی طرح صحت کے شعبے کا بھی بیڑا خرک کر دیا ہے خبر شامل کریں کوٹ رادا کیشن سے تو ٹرین کی ذات میں آ کر پینتیس سالہ شخص ہلاک ہو گیا ہے ریسکیو زلائی کے مطابق حادثہ کراچی سے لاہور جانے والی ٹرین کے ساتھ پیش آیا نوچوان کراچی کو رنگی کا رہائشی تھا اور یہاں سسرال آیا ہوا تھا ریسکیو کا مزید بتانا ہے کہ نوچوان ریلوے لائن کروس کرتے ہوئے ٹرین کی ذات میں آ گیا ناش تی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے ملک ملک امداد ہما ساتھ موجود ہیں اس واقعے کے مطالق مزید تفسر جانتے ہیں ملک امداد سے جی ملک امداد اگاہ کیجئے گا جی بلکل کوٹ رادا کیشن ٹرین نوبر چے کے قریب سراچی سے لاہور جانے والی ٹرین امامی ایک چیزیز میں آ کر سلسی سالہ حرون نامی شخص موقع پر جان باہت ہو گیا اور جب ایک شخص سراچی کو کرنگی کا رہائشی بتایا جا رہا ہے شخص سراچی کوٹ رادا کیشن اپنے سسرال آیا ہوا تھا اس کے کانوں میں ہینڈ پریٹ ہی اور وہ ریگرل لائن پرات کرنے لگا تو ٹرین کی زب میں آ گیا ریشی ڈبل ون ڈبل دو نے اس کی جیج باری کو مقامل ہسپتل ملتکل کر دیا سال حدثے کے بعد پیل کچھ دیر جائب کو آپ رکھنے کے بعد اپنے مقام سے کرت روانہ دوانی شکریہ ملک امداد آگاہ کرنے کے لئے یہاں کچھ خبریں بینر اقوامی منظر نامے سے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے تین لاکھ چیار سٹھ ہزار سے زائد امباد ہو چکی ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی اتحادہ 18 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے برازیل میں چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار مریضوں کے ساتھ دوسر نمبر پر ہے برطانیہ میں کرونا وائرس سے امباد 38 ہزار سے زیادہ ہو گئی ہیں کرونا وائرس سے بھارت مچین سے زیادہ امباد ریکارڈ کی گئی ہیں اور بھارت میں کرونا وائرس سے حلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں سے تعداد ساٹھ لاکھ تین تیس ہزار ساتھ سو چوون تک جا پہنچ گئی ہے جب سے اس کے حلاکتوں کی تعداد تین لاکھ چیار سٹھ ہزار آٹھ سو نوے ہو گئی ہے کرونا وائرس کے دنیا بھر میں تیس لاکھ پانچ ہزار ساتھ سو چوالیس مریض اب بھی ہسپتالوں اور کرنٹینہ مراکس میں زیر علاج ہیں جن میں سے تریپن ہزار ساتھ سو تینتیس کی حالت تشویشناک ہے جبکہ چوبیس لاکھ ایک سٹھ ہزار ایک سو بیس مریض احتیاب ہو چکے ہیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا وائرس مریض بلکہ اس سے حلاکتیں بھی اب تک کی دنیا کی تمام ممالک سے سب سے زیادہ حلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو بیالیس افراد مات کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد سترہ لاکھ ترانوے ہزار پانچ سو تیس ہو گئی ہے امریکہ کے ہسپتانوں اور کرنٹینہ مراکس میں گیارہ لاکھ انہتر ہزار چار سو انیس کرونا وائرس کے مریض زیرے علاج ہیں جن میں سے سترہ ہزار دو سو چار کی حالت تشویشناک ہے جبکہ پانچ لاکھ انیس ہزار پانچ سو انہتر کرونا وائرس کے مریض اب تک شفاہ یاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی اتعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل دوسر نمبر پر پانچ کیا ہے جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی اتعداد چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار تین سو اٹھ ہٹھ تیس تک جا پانچی ہی جبکہ یہ وائرس ستائیس ہزار نو سو چوالیس زندگیاں نگل چکا ہے اپڈیٹ کریں کہ دنیا بھن میں کرونا وائرس سے تین لاکھ چیار سٹھ ہزار سے زائد امبات ہو چکی ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی اتعداد اٹھالن لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے براسیل چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار مریضوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے برطانیہ میں کرونا وائرس سے امبات اچتیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہیں اور کرونا وائرس سے بھارت میں چین سے زیادہ امبات ریکارڈ کی گئی ہے بھارت میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی اتعداد پانچ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے دنیا بھر کی سوٹیال ایسی ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی اتعداد ساکھ لاکھ تین تیس ہزار ساتھ سو چوان تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں تین لاکھ چیار سٹھ ہزار آٹھ سو نوے ریکارڈ کی گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں تیس لاکھ پانچ ہزار ساتھ سو چوالیس مریض اب بھی ہسپتالوں اور کرنٹینہ مراکس میں سیرے علاج ہیں شاہ سلمان کی مزین امن اپرہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولنے کی منصوری مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار سے مہتود تعداد میں نمازیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی ترکی میں بھی چانتیس وے روز کی بندش کے بعد مسجدیں کھولتی گئی سعودی حکومت نے کل سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولنے کا اعلان کر دیا ہے عام شہری نماز ادا کر سکیں گے سعودی حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں عام شہری مسجد میں پھر سے نماز ادا کر سکیں گے کرونا وائرس کے باعث مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام نمازیوں کے لیے بند کیا گیا تھا ٹرمپ کا عالمی ادارہ صحت سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان و ایچو نے کرونا وائرس انہمٹنے کے لیے بروقت اقدامات نہیں کیے ایسا کہا گیا ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے مزید کہا کہ چین کی بیجہ حمایت کی ہے و ایچو نے اور مقتص امداد اب دوسرے کاموں پر خرچ کریں گے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت رخص کے باوچو ضروری اصلاحات کرنے میں ناکام ہیں آج سے ہم اس ادارے کے ساتھ تمام روابط ختم کرتے ہیں ٹویٹر نے ٹرمپ کے ایک اور ٹویٹ کو اشتیار انگیز کراتے دیا ہے جہاں لوٹ مار ہوتی وہاں گولی بھی چلتی ہے ٹویٹر نے اس ٹویٹ پر اشتیار انگیزی کا لیبل لگا دیا بات اصاں یہی ٹویٹ وائٹ ہاؤس کے ہینڈل سے دوبارہ جاری ہوا تو ٹویٹر نے اس کو بھی اشتیار انگیز کراتے دے کر چھپا دیا کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ ملک کے مورتے پر علاقوں میں بادل برس پڑے ہیں ایسام آباد راولپنڈی لاہور میں بارش اور گرمے کا سور ٹوٹ گیا ہے مری اور گلیات میں بھی وقفے وقفے سے مالتا دار بارش سرکوتہ اور فیصل آباد میں بھی بارش دانتیاں والے میں بارش کے باعث گھر کی چھت کر گئے میاں بیوی اور بیٹی جہاں بہاک ہو گئے اور بہن بھائی زخمی جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کچھ خبریں کھیل کے میدان سے بینس ٹاکس اپنے بیان سے مکر گئے اور کہا کہ میرے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے انگلیش آل راؤنڈر نے اپنی کتاب آن فائر میں کہا تھا کہ ورلڈ کپ 2019 میں بھارتے کریکٹرز نے انگلینڈ کے خلاف جیت کے لیے کوشش ہی نہیں کی اس میچ میں شکست کی وجہ سے پاکستانی ٹیم سیمی فائنل کی دوٹ سے باہر ہو گئی تھی بینس ٹاکس نے شکوک کا اظہار ضرور کیا لیکن واضح طور پر کچھ نہیں کہا ان کے اس بیان پر سابق پاکستانی کریکٹر نے کہا ہے کہ اس سے ہمارے ورلڈ کپ کے درن ظاہر کیے جانے والے شکوک کی تصدیق ہو گئی ہے اب بینس ٹاکس نے اپنے دامن کو بچانے کے لیے کہا ہے کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تھا میرا بات کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا پاکستان رکیٹ ٹیم کا فیلڈنگ کوچ ملکی ہوگا غیر ملکی یا پھر اکیڈمی سے منتخب کیا جائے گا فیصلے کا اختیار ہیڈ کوچ مصفل حق کو دے دیا کیا ہے نئے فیلڈنگ کوچ کی تقرری کے تمام معاملات مصفل حق دیکھیں گے ملکی یا غیر ملکی کوچ کی صورت میں نئی تقرری کے لیے اشتہارات دے دیے گئے ہیں اور تاہم اکیڈمی کا کوچ ہونے کی صورت میں تقرری کے لیے اشتہار نہیں دینا پڑے گا گرانڈ پریڈ برن کی ہائی پرفارمنس سینٹر میں تائن آتی کی وجہ سے فیلڈنگ کوچ کا عوضہ خالی ہو گیا ہے نیوزیلینڈ سے تعلق رکھنے والے گرانڈ ٹیپ برن سمن ستمبر 2018 سے پاکستان ٹیم کے فیلڈنگ کوچ رہے ہیں کچھ خبریں کاروباری دنیا سے ملک بھر میں کاروباری ہفتے کے آخری روز کے دوان ملکی صرافہ مارکیٹو میں سونے کی قیمت میں آٹھ سو روپے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے روہ ہفتے کے آخری کاروباری روز کے دوان ملک بھر میں سونے کی قیمت میں آٹھ سو روپے کا بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا جس کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹو لاہور کراچی اسلام آباد پشاور فیصل آباد کوئٹا سکھر ہیدر آباد راول پنجی سمیت دیگر جگہوں پر فی تولہ سونے کی قیمت ستانویں ہزار دو سو روپے تک ہو گئی کراچی میں موسم خوشکبات دکھائی دے رہا ہے اور کہیں کہیں ہلکی دھوپ بھی ہے موسم کا حال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سوہیل درانی جی سوہیل آگاہ کیجئے گا جی دیکھیں اگر موسم کی بات کی جائے تو پاکستان بھر میں موسم خوشگوار ہے بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور موسم بھی تھنڈا ہے لیکن کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی میں پچھلے کئی دن سے موسم گرمی دکھا رہا ہے درجہ ارارہ جو آج بھی کراچی کا ہے وہ 32 سے 33 سینٹی گریٹ ہے اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے سورج بھی چمک رہا ہے لیکن خوشگوار بات یہ ہے کہ ہوا بھی چل رہی ہے تو اس لیے وہ گرمی کا احساس نہیں ہو رہا کراچی کے شیری جو ہے اس طرح کی جو ہے گرمی کی عادت ہیں اور یہاں پر جو ہے 32 سینٹی گریٹ 33 سینٹی گریٹ جو ہے ایک طریقے کا جو ہے خوشگوار موسم سمجھا جاتا ہے تو اس وقت بھی اگر آپ میں آپ کو بتاؤں جی سکتیہ سنگین درانی آگاہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ اس ملوڈن سبتہ کے لیے اتنا ہے مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کیلئے آپ سر وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ اور دیکھتے رہے ہیں روز نیوز روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچنے رہیں